ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن ان ہندی این اردو اونلی ایٹ ٹیک ٹی وی کینیڈین وزیر آزم جسٹین ٹروڈو کا کوئت کا اچانک دورہ فوجیوں سے گفتگو میں کہنا تھا کہ ہم نے ایک ملک کے طور پر دائش کو شکست دی ہے کھرونا وائرس کا کینیڈا کی معیشت پر بھی گیرہ اثر پڑھ سکتا ہے کینیڈا کے وزیر خزانہ کا کہنا ہے کہ آئل کا سیکٹر زیادہ متاثر ہو سکتا ہے مونٹریال میں شہری حکومت کا سستے اپارٹمنٹ کی تزین و آرائش کے نیمالی مدد کا فیصلہ پرگرام کا غص یا کم اپریل سے ہوگا آنٹیری کو صوبائی حکومت کی جانب سے پریمیم کم کرنے کے باوجود انشورنس کے شرح میں گیارہ فیصد اضافہ ہوا ہے ٹورنٹو میں آؤٹسائٹ ورکرز کی جانب سے ستائیس پروری کو ہرتال کی کال دے دی گئی انوارمنٹ کینیڈا کے جانب سے مونٹریال کے لیے سموک وارننگ جاری شہری کو اتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے وائٹ ہاؤس نے تصدیق کی ہے کہ امریکہ کے صدر ڈانلڈ ٹرم کے دورے بھارت میں خاتون اول ملانیا ٹرم بھی ساتھ ہوں گی ایراک میں ایرانی مزائل حملے سے ایک سو نو فوجوں کو دماغی چھوٹ پہنچی دی پینٹاگون کی جانب سے تصدیق کر دی گئی شامی فورسز کے ترک فوجی اڈے پر حملے میں پانچ احلکار حلاق پانچ زخمی ہو گئے ترک فوج نے بھی شامی فوج کے تھکانوں کو نشانہ بنایا ہیڈ لائنز آپ نے چونی خبروں کی تفصیل شامل کریں گے اس پریک کے بعد موسیقی 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 پندت ویجی رام پندت ویجی رام پندت ویجی رام کا کہنا ہے ان کے پاس آپ کی تمام سمسیاؤں کا حل ہے کالے جادو کا توڑ آپ کا محبوب آپ کے خدموں میں آپ کی میریج جوب کاروبار بیماری اور کوٹ کو چہری سمیت تمام سمسیاؤں کا حل تمام دھرموں کے بہن بھائیوں کی مشکلات دور کر سکتے ہیں کانیڈین وزیر اعظم جسٹین ٹروڑو کا کہنا ہے کہ ایراک یا کہیں بھی دائش اور شکست دینے کے لیے کینیڈا کی فوج کی خدمات لازمی ہے وزیر اعبال جان لیتے ہیں اس ریپورٹ میں کانیڈین وزیر اعظم جسٹین ٹروڑو کا کہنا ہے کہ ایراک یا کہیں بھی دائش کو شکست دینے کے لیے کینیڈا کی فوج کی خدمات کو لازمی قرار دیا ہے انہوں نے یہ پیغام کوئی کے غیر متوقع اور دفانی دورے کے آغاز پر اپنے فوجیوں کو دیا جہاں بہت سے کانیڈا کے فوجیوں کو ایراک سے قریب ایک ماہ قبل ہی منتقل ہونا پڑا تھا کینیڈا کی جانب سے ایراک میں جاری دو آپریشنز کو ساتھ جنوری کو موتل کیا گیا تھا جب ایرانی جنرل قاسم سلمانی کو امریکہ کی جانب سے ایک حملے میں حالا کیا گیا تھا ایک مشن نیٹو کے تحت ایراکی فوج کو دائش کے خلاف لڑائی کی تربیت دینا تھا جو تحال موتل ہے جبکہ دوسرے مشن کا دوبارہ آغاز کر دیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک ملک کے طور پر دائش کو شکست دی ہے ٹروڑو نے کوئیت میں اپنے دورے کے دوران وزیر اعظم سبا الخالد السبا سے بھی ملاقات کرنے کا ارادہ کیا ہے کوئیت کے دورے کا منصوبہ ٹروڑو کے افریقہ اور جرمنی کے ہفتے کے طویل دورے کے حصے کے طور پر کیا گیا تھا لیکن سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے اسے عوامی نہیں کیا گیا ٹروڑو کو کوئیت میں قیام کے بعد سینگال اور میونک کا سفر تہہ کرنا ہے ایکنومک کلب آف کالگری سے گفتگو کرتے ہوئے مورنیو کا کہنا تھا کہ چین سے پھیلنے والے کرونا وائرس کے اثرات پوری دنیا میں دیکھنے میں آئے ہیں مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈا کے وزیر خزانہ بل مورنیو کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کا کینیڈا کی معیشت پر بھی گہرہ اثر پڑ سکتا ہے جس سے آئل کا سیکٹر زیادہ متاثر ہو سکتا ہے ایکنومک کلب آف کالگری سے گفتگو کرتے ہوئے مورنیو کا کہنا تھا کہ چین سے پھیلنے والے کرونا وائرس کے اثرات پوری دنیا میں دیکھنے میں آئے ہیں ایک حال یہ ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کرونا وائرس اور اس پر کابو پانے کی کوششوں سے پہلی سہمائی میں صرف امریکی موشی نمو میں 0.4 فیصد کی کمی واقع ہوگی انہوں نے بتایا کہ اس سے کینیڈا کے سیاحت اور آئل سمیت دیگر شعبے متاثر ہوں گے جس سے سپلائی چین کا کاروبار متاثر ہوگا کیونکہ سپلائی چین میں چین کا زیادہ عمل دخل ہے انہوں نے اس بات کا بھی عظم کیا کہ کینیڈا کی معیشت خاصی مستحکم ہے مانٹریال سے خبر شامل کریں گے آپ کو بتایا مانٹریال میں شہری حکومت کی جانب سے ایک کہا گیا ہے کہ سستے اپارٹمنٹ کی تزین اور آئیش اور مرمت کے لیے مالی مدد دی جائے گی مزید جان لیتے ہیں اس ریپورٹ میں مانٹریال میں شہری حکومت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ سستے اپارٹمنٹ کی تزین اور آئیش اور مرمت کے لیے مالی مدد دی جائے گی چھے سے زیادہ یونٹس اور چھے فلور تک کی امارتیں جنہیں سستہ سمجھا جاتا ہے وہ شہری حکومت کے اس پلان کا حصہ ہوں گی جبکہ شہری حکومت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ان امارتوں کا قرائے ان جیسی دیگر امارتوں کے قرائے سے پانچ فیصد کم ہو شہری حکومت کے مطابق وہ امارتیں جو حکومتی مدد کی اہل ہوں گی انہیں رینویشن کی مد میں تیس سے چالیس فیصد تک ادائیگی کی جائے گی جو کہ چودہ ہزار سے پانچ لاکھ ڈالر تک ہوگی پرگرام کا آغاز یکم اپریل سے ہوگا خبر شامل کریں گے آپ کو بتائیں ایف آر ایس اے کی سہماہی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ انٹیریوم انشورنس ریٹ میں ایک اشارہ چھپن فیصد اضافہ کیا جائے گا جب کہ چند کامپنیز دس سے گیارہ فیصد تک اضافہ کی منظوری دے سکتی ہیں مزید احبال جانیں گے اس رپورٹ میں آنٹیریو کی صوبائی حکومت کی جانب سے پریمیم کام کرنے کے باوجود انشورنس کی شرح میں گیارہ فیصد اضافہ ہوا ہے میڈیا رپورٹ کے مطابق فائننشل سروس ریگولیٹری آثورٹی آف آنٹیریو کی جانب سے صوبے کی بیس انشورنس کامپنیز کو آٹو پریمیم میں اضافہ کیلئے اشارہ دیا گیا ہے ایف آر ایس اے کی سہمائی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ انشورنس ریٹ میں ایک اشارہ چھپن فیصد اضافہ کیا جائے گا جبکہ چند کامپنیز دس سے گیارہ فیصد تک اضافہ کی منظوری دے سکتی ہیں فورڈ حکومت کی جانب سے اپریل دو ہزار انیس میں پیش کیے جانے والے بجٹ میں آٹو انشورنس کے لیے بڑی اصلاح کا وعدہ کیا گیا تھا واضح رہے کہ انشورنس کے حوالے سے کینیڈا بھر میں دوسرے نمبر پر آتا ہے جہاں انشورنس ریٹ اوستن پندرہ سو پچاس ڈالر ہے کینیڈین یونین آف پبلک ایمپلائیز کی جانب سے ٹورنٹو میں ہرتال کی تاریخ مقرر کی گئی ہے وزارت محنت اور یونین کے درمیان مذاکرات جاری ہیں تاہم ابھی تک وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکے مزید احبال اس رپورٹ میں ٹورنٹو میں آؤٹسائیڈ ورکرز کی جانب سے ستائیس فروری کو ہرتال کی کال دی گئی ہے کینیڈین یونین آف پبلک ایمپلائیز کی جانب سے ہرتال کی تاریخ مقرر کی گئی ہے وزارت محنت اور یونین کے درمیان مذاکرات جاری ہیں تاہم ابھی تک وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکے کیو فور ون سکس تقریباً پانچ ہزار آؤٹسائیڈ ورکرز پر مشتمل یونین ہے جس میں خاکروب، طبی عملہ، وارٹر ڈپارٹمنٹ اور پارک سٹاف شامل ہیں شہری حکومت کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ وہ مذاکرات کی کامیابی کے لیے پوراظم ہیں شہر کی ڈیپٹی میئر کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جوب، سیکیورٹی مفادات، والدین کی چھوٹیاں اور تنخواہ جیسے معاملات پر مذاکرات ہو رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ ہم ایک ایسا معاہدہ چاہتے ہیں جو کہ ملازمین اور ان کے کام کے لحاظ سے بہتر ہو انہوں نے کہا کہ ہم ان معاملات سے پیچھے ہٹنا نہیں چاہتے جو پہلے تیہ ہو چکے ہیں انہوں نے کہا کہ اگر ہرتال کے سبب اہم امور میں خلل پڑتا ہے تو شہری حکومت کے ہنگامی پلان پر کام ہوگا جو آنے والے دنوں میں پیش کیا جائے گا کچھ بات کر لیتے ہیں انوارمنٹ کینیڈا کی جانب سے کہا گیا ہے کہ آلودگی بڑھنے سے شہر کی ائر کالٹی خراب ہوگی جس سے شہری علاقے زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں انوارمنٹ کینیڈا کی جانب سے مانٹریال کے لیے سموک وارننگ جاری کی گئی ہے انوارمنٹ کینیڈا کی جانب سے کہا گیا ہے کہ آلودگی بڑھنے سے شہر کی ائر کالٹی خراب ہوگی جس سے شہری علاقے زیادہ متاثر ہوں گے وارننگ میں کہا گیا ہے کہ سموک سے دمے کے مریض بچے دل کے امراض میں مبتلہ افراد زیادہ متاثر ہوں گے حکام کے جانب سے ان افراد کو جسمانی سرگرمیوں میں کمی کا مشورہ دیا گیا ہے تا وقتے کہ سموک وارننگ ختم نہ کی جائے حکام کے جانب سے مانٹریال کے شہریوں کو لکڑیاں جلانے سے منع کیا گیا ہے واضح رہے کہ ماہرین کی سموک کی وجہ سے کوئی بیک میں سنتی استعمال کے لیے جلائی جانے والی لکڑیوں اور گاڑیوں سے نکلنے والے دوہیں کو قرار دیا گیا ہے کچھ بات کر لیتے ہیں امریکی صدر ڈانل ٹرمپ کے حوالے سے آپ کو بتائیں امریکہ کے صدر ڈانل ٹرمپ اس ماہ کی چوبیس سے پچیس تاریخ تک بھارت کا دورہ کریں گے جہاں ان کی بھارتی وزیر آسم نرندر موڈی سے ملاقات ہوگی مزید احوال اس ریپورٹ میں امریکہ کے صدر ڈانلڈ ٹرمپ اس ماہ کی چوبیس سے پچیس تاریخ تک بھارت کا دورہ کریں گے جہاں ان کی بھارتی وزیر آزم درندر موڈی سے ملاقات ہوگی وائٹ ہاؤس سے تصدیق کی ہے کہ امریکہ کے صدر ڈانلڈ ٹرمپ کے دورہ بھارت میں خاتون اول ملانیا ٹرمپ بھی ساتھ ہوں گی امریکی وزیر اطلاعات کا کہنا ہے کہ یہ دورہ دونوں ملکوں کے درمیان اسٹیٹیجک تعلقات کی مضبوطی کے لیے کیا جوا رہا ہے اس دور میں امریکہ کے صدر نئی دیلی اور ریاست گجرات کا بھی دورہ کریں گے پینٹاگون کی جانب سے کی گئی تصدیق میں کہا گیا ہے کہ میزائل حملے میں نشانہ بننے والے دماغی چوٹ کا شکار ایک سو نو امریکی فوجیوں میں سے اچھے ہتر ڈیوٹی پر واپس آ چکے ہیں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں امریکہ کے شعبہ دفعہ کے صدر دفتر پینٹاگون کی جانب سے تصدیق کی گئی ہے کہ ایراک میں ایرانی میزائل حملے سے ایک سو نو فوجیوں کو دماغی چوٹ پہنچی تھی پینٹاگون کی جانب سے کی گئی تصدیق میں کہا گیا ہے کہ میزائل حملے میں نشانہ بننے والے دماغی چوٹ کا شکار اور ایک سو نو امریکی فوجیوں میں سے چھہتر ڈیوٹی پر واپس آ چکے ہیں واضح ہے کہ ایرانی جنرل قاسم سلمانی کی حلاقت کے رد عمل میں آٹھ جنوری کو ایران نے میزائل حملہ کیا تھا دماغی چوٹ کے زیر اثر فوجیوں کو سردرد روشنی سے حساسیت متلی کی قیفیت کا سامنا ہوتا ہے شام میں اتحادی افواج نے تفتنا زیر بیس پر شدید بمباری کی جس کے نتیجے میں ترک فوج کے پانچ احلکار حلاق اور پانچ شدید زخمی ہو گئے جواباً ترک فوج نے بھی شامی فوج کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا مزید احوال اس ریپورٹ میں شام میں اتحادی افواج نے تفتنا زیر بیس پر شدید بمباری کی جس کے نتیجے میں ترک فوج کے پانچ احلکار حلاق اور پانچ شدید زخمی ہو گئے جواباً ترک فوج نے بھی شامی فوج کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا عالمی خبر اصائدارے کے مطابق شام میں دائش جنجوں کے ساتھ مارکے کے آخری ٹھکانیں عدلب میں ترک فوجوں کے زیر استعمال تفتنا زیر بیس پر شامی فوج نے بمباری کی جس کے نتیجے میں پانچ احلکار حلاق اور پانچ زخمی ہو گئے حلاق اور زخمی ہونے والوں کو ہیلیکاپٹر کے ذریعے قریبی اسپتان منتقل کیا گیا جہاں دو زخمیوں کی حالت نازو پتائی جا رہی ہے ترک وزارت دفاع نے شامی فوجوں کے حملے میں پانچ ترک فوجوں کے حلاق ہونے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا ہے کہ جوابی کاروائے میں سراقب کے علاقے میں شامی فورس کے ٹھکانوں کو تباہ کر دیا گیا ہے حلاق اور زخمی ہونے والے ترک فوجوں کو ہیلیکاپٹر کے ذریعے قریبی اسپتال منتقل کیا گیا ہے ترکی اپنے فوجوں کی حلاقت کا بدلہ روسی اور شامی فوج سے ضرور لے گا واضح رہے کہ رما ماں کی تین تاریخ کو بھی شامی فورس کے حملے میں آٹھ ترک فوجی حلاق ہو گئے تھے جس کے جواب میں کی گئی کاروائی میں ترک فوج نے درجن و شامی فوجوں کو حلاق کرنے کا دعویٰ کیا تھا اسے کے ساتھ ہی ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے فلوقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی موسیقی